اور ادھر جنگ بھی شروع ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں نارک میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود کی سینا نادن الائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تین سو تالیبانیوں کو مار گرایا ہے تو وہیں تالیبان نے پنچ شیر کو گھیرنے کے لیے دس ہزار رڑا کے بھیج دیئے ہیں انہوں نے حکمت یار نے بھارت کو بھی وارنی دی ہے کہ وہ سادشیں کرنے سے بعد آجائے کہ عجیب دیول وہاں پر لوگوں کو اکسا رہا ہے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے ہوئے اور باز رہے یہ لفظ کہیں ہیں انہوں نے یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو امریکہ حکومت کو تسلیم کر لے گا ٹھیک ہے اور انڈیا بھی کر لے گا آچھا بٹی صاحب اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے بٹی صاحب وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد رہے ہیں اور اپنا جو کشمیر کا بدلہ ہے درنا لینے کی کوشش کریا ہم نے کیا کیا انہوں نے کیا یا ایک عمارت کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا جو کہ تالبان کے حد تے لگی ہے اور وہ کون سے اس عمارت کے اندر سے جو کچھ تالبان کے حد تے لگائے وہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی اور وہ ہے اگر یہ اکتیس اگست کو مکمل انخلال نہیں کرتے ائرپورٹ کا قابل کا قبضہ بھی نہیں چھوڑتے اس کا مطلب ہے فسٹ ستمبر کو تو پھر تالبان ان کے سیکیں گے کھنے مجھے لگ رہا ہے انہیں مار پڑھنے پر یہ زمین نہیں جائے ہن دوستو میرا بھارت مہا نیو چینل میں آپ کا سواگت ہے افغانستان کے پنچھر علاقے میں افغانستان کے نورترن ایلائنس گروپ نے تین سو پلکس تالبانی مار گرائے ہیں اب دس ہزار اور تالبانی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور ایک یوت شروع ہو گیا ہے پاکستان کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ تالبان کہیں ہار نہ جائے انہیں ڈر ہے کہیں نورترن ایلائنس کو اور کنٹریز سپورٹ نہ کر دے کیونکہ اس سے تالبان کو کافی نقصان ہوگا آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں کیا گہ رہا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا تو آئی ہی شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جائے ہند جائے بھارت آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی نے بڑے یہاں پہ پہلے بھی ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی رہی ہمیں اور ادھر جنگ بھی شروع ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں نارت میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا دیکھیں احمد شاہ کے مسعود نے پنشیر میں تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی ہے لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات کی ہے نا کائی سب جس کے اثرات آ سکتے ہیں انہوں نے کہا دوہا مذاکرات کے تحت افغانستان کی زمین کو نیٹو اور امریکہ پبند ہے اکتیس اگس تک چھوڑنے کا اگر وہ نہیں چھوڑتے تو پھر ہم بھی جواب دیں گے ان کو ہم قابل سمجھیں گے ہم قابل سمجھیں گے اب یاد رہے کہ اس وقت قابل ائرپورٹ امریکن پہنچ کی اس کی نگرانی کر رہا ہے تو تالبان اس ائرپورٹ کی طرف جواب ہی نہیں دے اگر اکتیس اگس تک امریکہ مکمل انخلال نہیں کرتا نیٹو کی فوجیں نہیں جاتی تو پھر تالبان نے کہا ہے ہم دوہا مذاکرات کی تمام شکوں کی وائلیشن امریکہ نے بار بار کی اور ہم نے نیٹو فوج کے انخلال کے موقع پر ایٹ بھی اٹیک نہیں کیا اور تمام لوگوں کو عام معافی کیا اور اس موقع پر قادی صاحب انہوں نے حکمت یار نے بھارت کو بھی وان نہیں دی ہے کہ وہ سادشیں کرنے سے بعد آجائے افغانستان کا امن تباہ کرنے کیلئے جو وہ راہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا آجا بھٹی صاحب اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے تین بلین ڈالر کی وہاں پر کی تھی انویسٹمنٹ اور طالبان نے بھی اشارت تن کہا ہے کہ عجیب دیول وہاں پر لوگوں کو اکسا رہا ہے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے اور وہ باد رہے یہ لفظ کہے ہیں انہوں نے کہ بھارت افغان شہریوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکسا رہا ہے انویسٹمنٹ کر رہا اور وہ اپنے ان درونی معاملات سمالے ہماری طرف نہ آئے بھٹی صاحب وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ باد رہے ہیں اور اپنا جو کشمیر کا بدلہ ہے درنا لینے کی کوشش کر کشمیر میں ہم نے کیا کیا انہوں نے کیا نہیں نہیں وہ بھارت کو ہی کہہ رہے ہیں بھارت کو سنا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو خلاف انہوں نے خراب کی ہیں اس کی توجہ ہٹانے کے لیے آنکہ کارنیستان کا منطباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بھارت راہ کے ذریعے اکسا رہا ہے کہ طالبار کی حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت باد نہ آیا کیونکہ عجید دیول کے طرف پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی مس گائیڈ کیا تھا آپ فکر نہ کریں ہم نے بڑے ٹریننگ سینٹر افغانستان میں کھول لی ہیں بھارت ٹریننگ دے رہا ہے آپ دونوں سے سوال بھی رہا ہے اصل ہاتھ تو ان سے اشرف غنی کر گیا کہ تنخواہیں خود لیتا رہا ایک لاکھ ستر ہزار گوست فوجی تھے قادی صاحب کچھ ڈیلیجنس ذرائے کہہ رہے ہیں اشرف غنی بھی کر گیا اور بھارت نے بھی جو ٹریننگ کیم سے امریکہ سے اربوں کھربوں ڈالن لیے تھے وہ بھی کھا گیا ہے اگر یہ اکتیس گست کو مکمل انخلاع نہیں کرتے ائرپورٹ کا قابل کا قبضہ بھی نہیں چھوڑتے اس کا مطلب ہے فسٹ ستمبر کو تو پھر تالبان ان کے سیکیں گے کھنے کڑیچے کڑیچے وارکے تو سوہنوں مکے ٹھوڑے مجھے لگ رہا ہے انہیں مار پڑنے والی ہے زمینی احمد مسود کی سینہ نادن الائنز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تین سو تالیبانیوں کو مار گرایا ہے تو وہیں تالیبان نے پنچیر کو گیرنے کے لیے دس ہزار لڑا کے بھیج دیئے ہیں پنچیر میں بھیشن لڑائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے اپراشپتی امراللہ السالحے اور بلخ پرانت کے پورف گورنر کی سین نے ٹکڑی بھی احمد مسود کے ساتھ ہے امراللہ سالحے نے تالیبان کو دیکھ لینے کی دھم کی تیتی ہے پنچیر اب تالیبان کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا بن گیا ہے سوتروں کے مطابق تالیبان کے کچھ آتنگ پنچیر کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں احمد مسود کے لڑاکے اور ان کے بیچ بھاری گولی باری کی خبر بھی ہے اور تالیبان کو اس میں بھاری نقصان بھی ہوا ہے یعنی کہ افغانستان میں ایک اور یدھ شروع ہو گیا ایسا نظر آ رہا ہے تالیبان نے پنچیر پہنچ کر نورڈن ایلائنس کے پرمکھ نیتا احمد مسود جونئر کو سرینڈر کرنے کو کہا ہے ورنہ انجام بھوگتنے کی دھمکی بھی ہے پنچیر ویلی کے اندر وادی پنچیر میں کل بڑی تعداد میں تالیبان نے آلٹی میٹم دیا تھا چند گھنٹوں کا چائنہ اور ایشیا کی طرف سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے تالیبان کو اور وہ یہ ہے کہ حکومت بنانے میں فوری کوئی جلدی نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو حکومت بنی اور چائنہ نے تسلیم کر لیا اور پاکستان نے کر لیا اور ایران نے کر لیا اور ایشیا نے کر لیا تو بڑے ایشیو جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے یہ بات میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ اس کو امریکہ حکومت کو تسلیم کر لے گا ٹھیک ہے اور انڈیا بھی کر لے گا ٹھیک ہے آج نہیں پندر دن مہینہ آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے ان کی حکومت کو تسلیم کرے گا ایک عمارت کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا جو کہ تالبان کے حقے لگی ہے اور وہ کون سے اور دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا اس بلڈنگ کے قبضہ ہو گیا انہوں نے یہاں جھنٹا لہرہ دیا وہاں جھنٹا لہرہ دیا لیکن ایک عمارت کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے اور اس عمارت کے اندر سے جو کچھ تالبان کے حقے لگائے وہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی ہے اور وہ ہے انڈی ایس کا ہیڈکورٹر ٹھیک ہے جہاں آخری دنوں تک وہ محب اللہ اور یہ عمارلہ صالح اور یہ تمام شخصیات یہاں پہ موجود تھیں کوشش یہ انہوں نے آخر میں کی تالبان نے جو اصل قبضہ کرنا تھا وہ صدارتی محل وغیرہ نہیں تھا وہ انڈی ایس کی بڈڈنگ تھی تو یہ جو باہر جا کے رک گئے تو اندر جو شخصیات موجود تھیں وہ پپرز کو اور باقی ریکرڈ کو جلا رہے تھے تو وہاں سے کوشش ہوئی کہ بہت سارا مواد جو ہے وہ ضائع ہو جائے لیکن بہت سارا مواد ضائع کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں موسیقی